بہت سارے میں ویسٹن سکولرز کو جانتا ہوں بھی ہوں اور میں نے ان کو سنا بھی ہے بات بھی ہوئی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں گے پوٹن اور جس میں سے ایک کھیل یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی ڈیویٹ کے اوپر عمران خان کیونکہ آرڈی ویسٹ پر بڑے اٹیک کر رہے ہیں تو اس میں وہ پوٹن صاحب اسلاموفوبیا کی بحث ڈال کے تو مسلمانوں کے جو کنفیوز قسم کے لیڈر ہیں ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے روس کا اور خوسن پوٹن کا ایک فیسٹ انڈ ایکسپیرینس تو اسلامی ٹیروریسٹ اور ایکسٹریمیسٹ کوتوں کے ساتھ تو ہے نا پہلا آئیٹم ان اسلاموفوبیا ہے ایجنڈا پہ حالانکہ پوٹن کا تو اسلاموفوبیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا ادھر تو کوئی برڈم آو سپیچ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بات کر سکے آپ ایک ڈیزاسٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کے نام پہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے با حیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے بہت سارے میں ویسٹن سکولرز کو جانتا ہوں بھی ہوں اور میں نے ان کو سنا بھی یہ بات بھی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں گے پوٹن اور جس میں سے ایک کھیل یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی ڈیویٹ کے اوپر عمران خان کیونکہ اوریڈی ویسٹ پر بڑے اٹیک کر رہے ہیں تو اس میں وہ پوٹن صاحب اسلاموفوبیا کی بحث ڈال کے تو مسلمانوں کے جو کنفیوز قسم کے لیڈر ہیں ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں گے پہلا آئیٹم ان اسلاموفوبیا ہے ایجنڈا پہ روس کا اور خوسن پورٹن کا ایک فیسٹ انڈ ایکسپیرینس تو اسلامی ٹیوریسٹ اور ایکسٹریمیسٹ کوتوں کے ساتھ تو ہے نا اگر اسلاموفوبیا ہے تو اس کے مطلب ہے جو ہو رہا ہے اندوستان میں وہ ٹاپ آئیٹم ہوگا ایجنڈا پہ اور اگر وہ ٹاپ آئیٹم ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ ہم اب جا کے دنیا کو بتا رہے ہیں اور بتانا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں اچھی ایجنیا کا جو اتنا بڑا مسئلہ اتنا رسا چلتا رہا اور خود جو ایکس سوویٹ یونین میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی اور روس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے نمبرز ہیں تو میں نہیں سمیتا کہ وہ کوئی اس طرح کی کسی چیز میں جانے کے لیے تیار ہوگا جو کہ یہ روس کے لیے بھی ایک پرابلم کر سکتا ہے آپ اگر یہ بلیو کرتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں یا سیٹی آف ٹرانٹو میں یا سیٹی آف لانڈن میں جو ہے وہ کسی مسلمان کو اسلامافوبیا کا سامنا ہے تو آپ روس کو کیسے ایکزمٹ کر سکتے ہیں روس جو ہے وہ ان ملکوں کی نسبت فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھارڈ، ریسیزم اور ان چیزوں میں کم از کم سو سال پیچھے ہیں وہاں کی سوسائیٹی اور اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہاں جو بھی مسلمان ہیں پینتیس ملین چالیس ملین وٹ آور دنمبر میں بھی آئیم نات شور وہ ان کو کوئی اسلامافوبیا کا پرابلم نہیں ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہو کے تو واشنگٹن کو یا لانڈن کو بتائیں گے کہ اسلامافوبیا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ڈیزاسٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامافوبیا کے نام پہ جو سٹارٹ کر دیا عمران فان صاحب نے مسلمانوں کے لیے وہ جہاں کئی بھی بچارے سپون سے رہتے تھے وہاں بھی اب ان کو مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے چونکہ آپ ایک ایسی بیس چھیڑ رہے ہیں جو حقائق سے متسادم ہے اس کے لیے بہت آئیلی سوفیسٹیکیٹڈ ایڈوکیٹڈ قسم کی سوسائیٹی کی ضرورت ہے جہاں لوگ اتنے زیادہ ویل انفارمڈ اور ویل ٹاررنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ریلی جن کو ریس کو ایسی چیزوں سے ابب ہو کے تو سوچنے شروع ہوتے ہیں یہ ایر سوسائیٹی کی بس کی بات تو نہیں ہے اور جس سوسائیٹی میں اگر وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ٹاررنٹس ہے بھی تو وہ سوڑی ایڈیونین کی ایڈوکیشن کی وجہ سے ہے حالانکہ بٹن کا تو اسلام آفویہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا ادھر تو کوئی ویڈم آ سپیچ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی بات کر سکے